ایکسس ٹونٹی فور فرقال سے ہمارے مدد کرے لیکن بیہار پٹنا راجدانی سے ایک بہت بری خبر آری ہے نمچ نالندہ میڈیکل کالجین ہسپٹل پٹنا کے شہر میں بیچ و بیچ ایک بہت بڑا ہسپٹل ہے جہاں پر کورونا وائرس کا بھی جو مریض ہے ان کا بھی علاج چل رہا تو وہاں پر جو جونیر ڈاکٹر سے 83 ان کو کرونا افیکٹ کر گیا ہے ان کو کورونا جو بیماری ہے جو کورونا وائرس ہے وہ ان کو ایفیکٹ کر گیا ہے اور ان میں ان کے لکشن پوزیٹیف پائے گئے ہیں اور لگتار دو دنوں سے جو آپ کو NMCH کے ادھک شک ہے وہ اب لیٹر لکھ چکے ہیں آپ کو سواستی بھاگ کے آپ کو جو سچیب ہیں ان کو اور ایک طریقے سے انہوں نے مانگا ہے کہ اب ان ڈاکٹرز کو اب پندرہ دن کوارنٹائن میں جانے کا موقع دیا جائے کیونکہ اگر یہ کوارنٹائن میں نہیں جا پائیں گے تو پھر یہ بیماری اور فیلے گی اور یہ شاید واپسی نہیں کر پائیں گے اور مانا جا رہا ہے کہ اگر کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے کیونکہ اس میں ڈاکٹرز کا بہت ایمپورٹن رول ہے اور خاص کر جونئر ڈاکٹرز جو پی جی کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ خاص کر بڑے ڈاکٹرز کی نگرانی میں یہ کام کرتے ہیں بہت سارے مریضوں کو دیکھبال کرتے ہیں بہت بڑی سٹرنٹھ ہوتی ہے آپ کو ڈاکٹرز کی اب دیکھنے والی بات ہے کہ بھوش کیا ہوتا ہے ان 83 ڈاکٹرز کی خیال اب کون رکھتے ہیں اب 15 دن کوارنٹائن میں جائیں گے ابھی تک دوائی موجود نہیں ہے مانا جاتا ہے 6 میں سے ایک جو وقتی جس کو ہوتا ہے کورونا جس سے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کوویڈ 90 سے اس کی حالت کافی کم بھیر ہو جاتی ہے باقی 5 آم میڈیسنز اور جو ٹریٹمنٹ ہے بہت سارے کمپوزیشن بہت سارے دوائیوں سے ان سے ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھنے والی بات ہے ان 83 ڈاکٹرز کی جان کون بچائے گا ان کا خیال کون رکھے گا اور جلد سے ہل بیہار کی راجی سرکار کیا اس کا کوئی علاج کر پاتی ہے کیونکہ بار بار مانا جا رہا ہے کہ ابھی تک ٹیسٹنگ کا یہاں پر سویدہ انہیں یہ پائے گی دو دن پہلے آپ کو جیسی ویادب جو نیتا پرتیپکش ہے ان کا ٹویٹ آیا تھا کس پرکار سے ابھی تک ٹیسٹنگ کے لئے کولکتہ بھیجا جا رہا ہے سیمپل اور مانا جاتا ہے یہاں سے کولکتہ بھیجنے بارہ گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں اور جو بھیجتے ہیں سیمپل وہ چھ گھنٹے میں ہی آپ کو انیکٹیو ہو جاتا ہے دیکھنے والی بات ہے بڑی لڑائی ہے پورے دیش کو لڑنا ہے اب یہ 83 ڈاکٹرز کیا ہوتا ہے اس پر ہم نظر بنائے رکھیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو رو پوٹ اچھی لگ رہی تمہاری چینل ایکسس ٹوٹی پور کور سبسکرائب پر لی دن نمت